سباکت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چنل پہ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں مدھانی موٹر ریوائنے کرنے کا جو کی سب سے سوپر پاسٹ طریقہ ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے یہ پورا نشکرش نکال کر کے یہ ویڈیو کو بنایا ہے اور یہ سوچ کر کے ویڈیو کو بنایا ہے کہ تاکہ جو لیند کوئل ہم بناتے تھے اس سے کیا خودتا کہ مدھانی کی جو موٹر ہے وہ بنانے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اور فراٹا پین کی موٹر بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہوں جس طریقے سے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس کے لئے دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا ایک تھوڑی سی اور ایک بار کی محنت کرنی ہوگی جس کے جڑے کہ آپ یہ جو موٹر ہے 24 سلوٹ کا آپ سٹیٹر دیکھ رہے ہو ہیں یہاں پر یہ آپ بڑے آسانی سے ریوائنڈ کر سکتے ہو اور بہت ہی جلدی آپ اسے ریوائنڈ کر سکتے ہو دیکھیں دوستو یہ میں نے کوئل بنائے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹا کوئل ہے ایک بڑا کوئل ہے اب آپ سمجھ رہے ہوگا کہ یہ کوئل کس طرح سے بنائے اور کون سی طریقے سے بنائے ہوئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح کے آپ نے دو اڈے بنا لینے ہیں دو ڈائیاں بنا لینے ہیں یہ لکڑی کا گھٹکا لیا ہوا ہے میں نے اور اس کے اوپر میں نے یہاں ٹیپنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح سے یہ والی بھی ہے تو دوستو اس کا کیا ریزن ہے اب دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ نے تن کے سنکھا کتنی رکھنی ہے اور کتنی ٹن کے سنکھا میں آپ کو کتنا نمبر کی تاری یوز کرنی ہے جسے کہ آپ کے مندھانی کی موٹر نہ کبھی جلے گی اور پہلے سے مطابق بہت اچھ سپیڈ رہنے والی ہے اور اس کی لائف ایف سنسی اور یہ بولٹیج بھی کم بولٹیج پر بھی ورک کرے گی ٹھیک ہے دوستو اور یہ کنجپشن جو ہے بجلی کا وہ بہت کم کرے گی اب دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی ہم نے جو یہاں پر سیٹ بنایا واہ ہے ایک سیٹ لے لیتے ہیں کوئی سا بھی تو یہ چھوٹے والی جو کوئل ہے یہ والی ہم نے اس والی ڈائی سے بنائی ہے جو یہ ہم نے ڈائی بنا رکھی ہے اس کی پیمائش بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کتنی رکھنی ہے اور یہ جو باہر والی ہے بڑے والی دیکھئے یہ الگ والی تو یہ والی ہم نے جو بنائی ہے دوستو میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں ہم نے اس والی ڈائی سے ہم نے بنائی ہے تو اس کی پیمائش بھی میں آپ کو کر کے بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے دوستو کہ آپ نے اسے ڈالنا کیسے آپ نے اس کو ڈالنے کا سیدھا سیدھا سیمپل طریقہ ہے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کرنا ہے کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دو سلوٹ کوئن سی بھی چوبی سلوٹ کی موٹر میں آپ چھوڑتے تھے تو اسی طرح سے ہی آپ نے پہلے جیسے مدان کی موٹر آپ روائنڈ کرتے ہیں جو کہ یہ چھوٹے والا کوئل ہے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں چھوٹے والا کوئل آپ کا ہمیشہ اُدھر ہی آئے گا دو سلوٹ چھوڑ کر کے اس طرح سے بیچ میں آپ نے دو سلوٹ چھوڑنے ہیں تو اسی طرح سے یہ پہلا کوئل آئے گا اور جو دوسرا کوئل آئے گا وہ آپ کا ایک سے چھے آئے گا ایک سے چار ایک کوئل آئے گا جس میں کہ ہم سنگل ہی راؤنڈ رکھتے تھے اور ایک سے چھے آئے گا ہمارا یہ بڑے والا سیٹ اب اس کی راؤنڈ کی بات میں کر دیتا ہوں تو دوستو ہم کیا کرتے تھے کہ جو ہماری لیند کوئل ہوتی تھی اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ جو ہمارا ایک راؤنڈ ہے وہ دو سو بیس ٹرن کا ہوتا تھا جو کہ ہم ایک سے چار میں ڈالتے تھے اس کے بعد دوستو ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارا جو باہر والا ایک سے چھے جو ہمارا کوئل ڈالتا تھا وہ ہمارا دو راؤنڈ میں ہم ڈالتے تھے تو دو سو بیس اور دو سو بیس ہم ڈالتے تھے چاہ سو چالیٹن چاہ سو چالیٹن کا ملک کیا ہوا دوستو کہ ہم اس کو جو ہے ہم ڈبل راؤنڈ میں ڈالتے تھے تو ہم نے کیا کہا دوستو اس فرمے کی صاحبتہ سے ہم نے دو سو بیس ٹن پہلے ہی بنا لیا ٹھیک ہے سٹارٹنگ کوئل کے دو سو بیس ٹرن ایک چھوٹے والے فرمے بنا لیے جو کی فرما آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ والا فرما ہے ٹھیک ہے اس میں بناتے ہیں اور اس میں ہم نے پہلے سے ہی کیا کر دیا ہم نے چار سو کتنے ڈال دیا ہم نے چار سو چالس ٹرن ٹھیک ہے اس میں ڈال دیا اور دو سو بیس اس میں ڈال دیا تو یہ اوٹومیٹک کیا ہوا دوستو جیسے ہم ڈبل ڈراؤنڈ ہمارا کو ماننے پڑتے تھے تو اس میں کافی ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا تو اس کو ہم ڈاریکٹ ہی ہم جیسے بڑی موٹر ریوائنڈ کرتے ہیں ڈاریکٹ ہی ہم یہاں انسلٹ کر سکتے ہیں ایک سے چار اور ایک سے چھے ہم اس کو فٹا فٹ سے ڈال دیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ڈالنے کی تو سمسیا کچھ نہیں ہے دوستو ڈالنے کو بڑے آسانی سے ڈال جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی یہ ڈال جاتے ہیں اور اس کی سپیڈ جو ڈال کی ہے کوئی لہا آپ کا فٹا فٹ سے ڈال جائے گا اور آپ بہت ہی جلدی میں صرف 20 سے 22 منٹ میں آپ 20 منٹ میں آل لیجی 20 منٹ میں آپ اس موٹر کو پورا پورا ریوائنڈ کر لوگے اس میں کوئی سمسیا نہیں آئے گی دوستو تو میں اس کو فٹا فٹ سے ایک کو ایک سے ڈال کر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ جب کوئی لکو ڈال ہوگے تو اس طرح سے آپ کا کوئی لیے ڈالنا چاہیے اور کنیکشن جو ہے دوستو دونوں کے ایک سائیڈ آنے چاہیے اور اس چیز میں آپ نے ایک چیز کا بشش کر کیا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے کہ آپ کا یہ والا جو ہے نچلے والے کوئی لکا اس سائیڈ آئے واہ ہے آپ کا ٹن تو آپ کا دوسرے والے کا اپوزیٹ سائیڈ ہی نکلنا چاہیے جیسے کہ یہاں سے بہر والا جو آؤٹر ہے وہ یہاں آیا آپ کا ٹھیک ہے آؤٹر یہاں آیا تو اس کا جو انر ہے وہ اس سائیڈ اندر سے آنا چاہیے اور اسی طرح سے سبھی کوئیل کا انر بھی اور آؤٹر اسی طرح سے ہی نکالنا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے والے سیٹ کا ڈالا ہے ٹھیک ہے دوستو بہت آسان ہے دوستو اور منٹوں میں آپ اس کو ریوائنڈ کر دیں گے اور فٹا فٹ سے آپ کسٹمر کو اس کی موٹر دے دیں گے ریوائنڈ کر کر کے ٹھیک ہے دوستو تو آپ میں اس کو فٹا فٹ سے پورا پورا ریوائنڈ کر دیتا ہوں اور اس کے جو سٹارٹنگ کے کوئیل ہے سبھی کے سبھی کوئیل ڈال لیتا ہوں پھر رننگ کا جو کوئیل ڈالنا ہے وہ بہت وشیش کر آپ کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کیونکہ وہ کار کافی خاص کر رہے اور آپ کو ویڈیو کو پورا پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب سے سپر فٹ طریقہ ہے دوستو آج تک یوٹیوب پر کسی نے بھی اس طرح کا طریقہ نہیں بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ کتنے فٹ سے کوئیل کو ڈال سکتے اور کتنے جلدی سے آپ اس کو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو میں فٹا فٹ چین کی سارے اندر کے کوئیل ڈال لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں بہر والا فارمولا تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ جو سٹارٹنگ کی جو وائنڈنگ ہے وہ ہم نے بالکل اوکے یہاں پر کر دی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنے اچھی فنیشنگ آ رہی ہے اس وائنڈنگ کی اور بہت اچھے سے یہ وائنڈ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اور بات ہے دوستو اس وائنڈنگ میں ہمارا جو وائر ہے وہ بھی بہت زیادہ کم لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو پہلے جو لیند کوئل ہے اس کے مجھے جو ہم نے اب بہر والی مطلب کے جو رنڈنگ وائنڈنگ کے کوئل بنانے ہیں وہ کس طرح سے بنانے ہیں اس کے لئے آپ کیا کھنا ہے جس طرح سے آپ نے یہ دو فرمے بنائے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس سے تھوڑے سے ہلکے بڑے فرمے بنانے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب جیسا یہ والا فرما ہے ہمارا سٹارٹنگ کا تو یہ والا ہے ہلکا رنڈنگ کا تو اس سے ہلکا سا بڑا دیکھیں دوستو بہت ہلکا سا بڑا تھوڑا آپ نے بڑا بنانا ہے اور جو یہ والا ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا ہلکا سا بڑا ہی آپ نے اس سے بنانا ہے باقی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ صرف چار فرمے بنانے ہیں نہیں تو آپ ہو سکے تو اس کی اوپری اس سے ٹیپ لگا کر کے تھوڑا کاغذ لگا کر کے اس کو بھی آپ بڑا سکتے ہیں جو آپ نے رنڈی کے لئے بنانا ہے پھر ٹیپ بار بار نکالنا پڑے گا تو اس لئے ہم نے کیا کرا الگ سے ہی فرما بنا دیا ہے میں اکثر ہی اس سے ہی وائنڈنگ کرتا ہوں انہی فرما سے کرتا ہوں اور بہت جلدی سے کشٹمر کو موٹر دے دیتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو فٹ کرتے ہیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی جو شیٹ ہے ہم لیتے ہیں اور جب اڈے میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں آپ کو پتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو اس گرینڈر کے اوپر آپ اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور بہت جلدی سے اس سے وائنڈ ہو جاتا ہے ہم نے ایک دھاگہ لینا ہے اس طرح کا دھاگہ کے ہم نے پیس لے رکھی ہیں اور ہم نے دھاگے کو پہلے اس کے اندر یہاں پر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جو یہ اس میں میں نے کٹ مارے ہوئے ہیں شیٹ میں مائکہ شیٹ آپ لے سکتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح سے آپ کو اس سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور ڈالنے کے بعد اس کے وائنڈ کرتے تھے پہلے ہم چھوٹی کوئل بناتے ہیں پھر بڑی بناتے ہیں پہلے کوئل میں ہم نے رکھنے ہیں دو سو بیس ٹرن اور جو دوسری کوئل ہے بڑے والی کوئلیں اس میں رکھتے ہیں چار سو چالس ٹرن ٹھیک ہے تو اس طرح سے کریں گے ہم اس میں بائس راؤنڈ ماریں گے اس گرینڈر کے کیونکہ ایک راؤنڈ سے اس میں دس ٹرن آتے ہیں اور یہاں پہ لگائیں گے ہم چالس ٹرن تو پھٹا پھٹا سے ہم اسے کر دیتے ہیں پھر آپ کو بہر والی وائنڈک بھی بتاتے ہیں جب ہم نے اس کے جو رنی کوئل ڈالنی ہے اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح کا ایک ٹیپ آتا جسے ڈاکٹر ٹی بھی کہتے ہیں یا کوٹن ٹی بھی کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے سب ہی کوئلوں کے اوپر پہلے سے ہی لگا دینا ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے تو ہم اسے پھٹا پھٹا سے لگا دیتا ہوں اور پھر کرتے ہم شروع اندر کی جو وائنڈنگ ہے ہماری جو رنی کے وائنڈنگ ہے اس کو ڈالنا اور آپ نے کہاں کہاں ڈالنی ہے کونسے سلوٹ میں ڈالنی ہے کونسے سلوٹ چھوڑنے ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں بنے رہی ہے میں پھٹا پھٹا سے اس میں ڈوکٹر ٹیپ لگا دیتا ہوں اور یہ ٹیپ آپ نے اس طرح سے لگانی ہے کہ یہ پوری طرح سے اندر والی کوئل ڈک جائے اس طرح سے دوستو آپ نے دونوں سائٹ سے کوٹن ٹیپ لگا لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے کہ میں نے لگائی ہے پوری طرح سے ڈکی بھی اندر والی کوئل ہونے چاہیے اب مہیں کیا کرنا ہے دوستو اب جو وائنڈنگ سٹارٹ کرنی ہے ڈالنی ہم نے ایک چیز کا دھیان لگنا ہے ٹھیک ہے دوستو جو بھی ہماری یہ لیڈے نکلی بھی ہے پہلی ایک تو کنیکشن اسے سائے ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ چیز کو دھیان میں رکھ کر ہی کریں اور جو دوسری بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ہمارے جہاں پر گرین پیپر لگے ہیں اور دونوں کوئل آپس میں ملی ہیں جس کے یہاں پر گرین پیپر لگا ہے یہاں پر گرین پیپر لگا ہے جہاں پر ہمارا ایک ایک راؤنڈ آیا واہ ہے پہلے سنگل سنگل کوئل ڈالا ہے ہم نے مدلب کے جو دو سو بیس راؤنڈ والا ٹرن ہے وہیں پر ہی ہمارا بیچ میں دو سلوٹ چھوڑ کر کے جس میں کی ہم نے چار سو چالیس والے راؤنڈ والی کوئل ڈالی ہے اس کو چھوڑ کر کے دو راؤنڈ بیچ میں چھوڑنے مدلب دو سلوٹ چھوڑنے ہیں اس کے دونوں سائیڈ ہی ہم نے اس کو ڈالا ہے چھوڑے والی کوئل کو جو کی چھوڑے والی کوئل ہے اور بڑے والی کوئل کو ہم نے ڈالیٹ لی جو کھالی بچی ہے جگہ اس کے بعد ایک سے چھے میں تو وہاں پر اس کو ڈال دینا ہے تو پھٹا پٹ سے میں ڈال دیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ہم نے کیا کیا کہ ہماری جو وائنڈگ یہ ہو کمپلیٹ ہو چکی ہم نے اس میں سٹارٹنگ رنگ دونوں کوئلے ڈال دی ہے اور دیکھیں کتنے اچھے ٹائم میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کی فنیشنگ دیکھیں تو دوستو فنیشنگ بھی کافی اچھی آئی بھی ہے دوستو یوں لگتا ہے اسے کمپنی سے ریوائنڈ کی بھی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور کنیکشن اس کے سیم ہے دوستو جیسے کنیکشن آپ کے سیمپل سبھی موٹروں میں ہوتے اس کے کنیکشن ہے دوستو اس میں کیا ہے اس میں انر کو انر سے اور آوٹر کو آوٹر سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح سے آپ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں فٹا پرچس کے کنیکشن بھی کر دیتا ہوں دوستو ہم نے اس کو ریوائنڈ کر دیا ہے اچھے سیرو اس کی بندھائی بھی ہم نے کر دی ہے آپ بندھائی جیسی مرجی کر سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے پر ہمیں ایسے ہی بندھائی کرتا ہوں اور دیکھیں سلیپ آئیپ ڈال کر کہ ہم نے کنیکشن کر اس موٹر کو بلکھل اوکے کر دیا ہے آپ بھی دوستو اس درہ سے کر سکتے ہیں دیکھیں کیا چی فنیشنگ آئی بھی ہے اور اچھے سے یہ بہت جلدی سے یہ موٹر بن کر تیار ہو جاتی ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا اور چینل بھو نئے ہیں تو چینل کو جو جو سسکرائب کرنا